بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے گھر مبارک میں اللہ تعالیٰ کا زندہ دل موجزہ سبحان اللہ السلام علیکم ناظرین دوستو حضرت بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے گھر مبارک پر جب ظاہرین زیارت کے لیے گئے تو کیا دیکھا جسے دیکھ کر ہی بہت سے ظاہرین وہیں بے ہوش ہو گئے کیونکہ اندر کمرے میں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں بتائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں دوستو حضرت بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے گھر مدینہ منورہ میں موجود ہے جس کے چاروں جانب جنگلہ لگا ہوا ہے کسی عام ظاہر کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن ایک پاکستانی عاشق رسول کی محبت کو دیکھ کر اسے بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی لیکن جو منظر اس نے اندر دیکھا وہ وہیں بے ہوش ہو گیا کیونکہ وہاں دوستو جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کا گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کا محل سکونت تھا یہ اس گھر کی فضیلت تھی کہ خدا نے صدد الابباب کے واقعے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل تمام دروازوں کو بند کرنے اور صرف بیت الزہرہ صلی اللہ علیہ کے دروازے کے کھلا رہنے کا حکم دیا حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر میں نماز پڑھنا روزت النبی میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے بنی امیہ کے دور حکومت میں مسجد نبوی کی توصیح کے دوران حضرت بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر کو منظم کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے ساتھ ذریع میں تبدیل کر دیا گیا اکثر علماء اسی گھر کو حضرت بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی جائے تدفین قرار دیتے ہیں لیکن بعض علماء کو اس بات پر اختلاف ہے کیونکہ بعض کے نزدیک بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ جنت البقی میں متفون ہے اگر دقیق طور پر اس موضوع کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی قبر مبارک دو میں سے ایک جگہ پر ہے جنت البقی میں یا ان کے اپنے گھر میں قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے اس حصے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے ہم مکمل یقین اور وسوخ سے جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی قبر مبارک کے بارے میں ایک جگہ کا تعیون نہیں کر سکتے ہمارے پاس جتنے شوائد اور قرائن جنت البقی میں دفن ہونے کے ہیں اتنے ہی قرائن اور دلائل موجود ہیں کہ جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ اپنے گھر کے حجرہ مبارک میں متفون ہیں واللہ عالم دوستو پاکستان سے عمرے کے لیے گیا محمد عمران ایک سچا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا عمران کی زبان پر ہر وقت درود شریف کا ورد رہا کرتا جب عمرے کی ادائیگی کے بعد وہ مدینہ منورہ گیا تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر اس کے آنسو جاری ہو گئے کافی وقت وہاں گزارنے کے بعد وہ شخص بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلا گیا جس کے چاروں طرف لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا اندر چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا تھا وہاں بہت سے زائرین کھڑے تھے عمران بھی وہیں کھڑا حضب عادت درود شریف پڑھنے لگا درود شریف پڑھتے پڑھتے اس کی نظر ایک آدھ کھلے دروازے پر پڑھی اسے لگا جیسے کوئی اندر موجود ہے وہ شخص وہیں سے چلانے لگا کہنے لگا کہ اندر کوئی ہے یہ سن کر وہاں کھڑے باقی کے زائرین بھی اسے دیکھنے لگے اور اس دروازے کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگے کہ اچانک سے وہاں تیز ہوایں چلنے لگی اور دروازہ بند ہو گیا یہ دیکھ کر سب کو حیرت ہو رہی تھی اس شخص نے کہا کہ اندر کوئی نہ کوئی موجود ہے اس نے کسی کو دیکھا ہے وہاں موجود عملہ کہنے لگا کہ یہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی موجود ہے وہ شخص کہنے لگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ خود دیکھ لیں وہ شخص یہ بات پورے وسوخ سے کہہ رہا تھا وہاں موجود عملے نے یہ بات عملے کے بڑے آفیسر کو بتائی تو وہ شخص عمران کو لے کر اندر داخل ہو گیا اور جیسے ہی اس حجرے میں دیکھا تو ہوش اڑ گئے سفید روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ آنکھیں تک چندیا گئیں عمران یہ دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گیا وہاں کے عملے نے دروازہ بند کر دیا ان کا کہنا تھا کہ وہاں کوئی نوری مخلوق ہے نیک جننات یا پھر فرشتے اور دیگر انتقال کر جانے والوں کے اجسام قبر میں اگرچہ سلامت نہیں رہتے البتہ انبیاء اکرام شہدہ اور اولیاء اعظام کے مبارک جسم قبروں میں سلامت رہتے ہیں چنانچہ عالی حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک انبیاء و شہدہ اپنے عبدان شریفہ سے زندہ ہیں بلکہ انبیاء کے عبدان لطیفہ زمین پر حرام کیے گئے ہیں کہ وہ ان کو کھائے اسی طرح شہدہ اور اولیاء کے عبدان و کفن بھی قبور میں سائی سلامت رہتے ہیں ان حضرات کو روزی اور رزق دیا جاتا ہے علامہ سبکی شفاہ سے کام میں لکھتے ہیں شہدہ کی زندگی بہت عالی ہے زندگی اور رزق کی یہ قسم ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی جو ان کے ہم مرتبہ نہیں اور انبیاء کے زندگی سب سے عالی ہے اس لیے کہ وہ جسم و روح دونوں کے ساتھ ہے جیسی کہ دنیا میں تھی اسی طرح ایسے مقدس مقامات پر نیک جنات کا عبادت کرنا یا پھر فرشتوں کا نازل ہونا کوئی انہونی بات نہیں بی بی فاطمت زیرہ صلی اللہ علیہ کے بہت سے واقعات جو احادیث اور علماء دین سے معلوم ہوئے ہیں ان میں سے چند واقعات یہ ہیں ایک بار کا ذکر روایتوں میں آتا ہے کہ چاند رات کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ بی بی فاطمت زیرہ صلی اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا امی جان صبح عید کا دن ہے مدینہ کے لوگوں کے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتون جنت صلی اللہ علیہ کے شہزادے نئے کپڑے نہ پہنیں گے بچوں کے سوال سے ماں کی ماں امتہ تڑا پٹھی بچوں کو تسلی دی کہ میرے بیٹو کوئی فکر کی بات نہیں تمہیں بھی نئے جوڑے مل جائیں گے سیدہ نساؤ العالمین خاتون جنت صلی اللہ علیہ نے نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا مولا تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمازوں نے مجھ سے نئے کپڑے مانگے ہیں اے مولا میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے اے میرے مولا میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے دعا سے فارغ ہوئی تو کسی نے دروازے پر دستک دی پوچھا کون آنے والے نے جواب دیا اہلِ بیت کا درزی شہزادوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہے بی بی فاطمت الزیرہ صلی اللہ علیہ نے وہ کپڑے لیے اور صبح دونوں شہزادوں کو پہنا دیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا بیٹی کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کپڑے کہاں سے اور کون لے کر آیا تھا عرض کیا بجان آپ ہی بتا دیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیلِ امین علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے کپڑے لے کر حاضر ہوئے تھے حضرت امی ایمن رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ والدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھیں پھر آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد بطورِ وراست نبی اکرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں پیارِ آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف میں حضرت امی ایمن رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب خدمت کی سعادت حاصل کی اس لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے امی ایمن میری دوسری ماں ہیں حضرت امی ایمن رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں ایک مرتبہ سخت گرمی کے دن تھے رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور دوپہر کا وقت تھا میں خاتون جنت سیدہ فاطمت الزیرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئی دروازہ بند تھا اور اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی پہلے دور میں دانے پیس کر آٹا بنانے کے لیے پتھر کی چکی ہوتی تھی اور اسے ہاتھ سے چلایا جاتا تھا چکی چلنے کی آواز آنے کا مطلب یہ تھا کہ سیدہ فاطمت الزیرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود ہیں اور چکی چلا رہی ہیں لیکن معاملہ اس کے اُلٹ تھا دانے پیسے جا رہے ہیں ساتھی حسنین کریمین امام حسن علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ وآلہ وسلم پنگوڑے میں آرام فرما رہے ہیں اور ان کا پنگوڑا بھی ہل رہا ہے مگر سیدہ فاطمت الزیرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکی کے قریب ہی زمین پر آرام فرما رہی ہیں یعنی سو رہی ہیں حوزت ام امن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی چکی خود بخود کیسے چل رہی ہے حسنین کریمین علیہ وآلہ وسلم کا پنگوڑا خود بخود کیسے ہل رہا ہے میں اپنے اس تاجب کا حل معلوم کرنے کے لیے نبی اکرم مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمت الزیرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے امی امن سخت گرمی ہے رمضان ہے فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ پاک نے ان پر نیند غالب کر دی تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں اور انہیں گرمی کی شدت محسوس نہ ہو اور فرشتوں کو بھیج دیا جو چکی چلا رہے ہیں اور پنگوڑا ہلا رہے ہیں وہ خاتون جنت معصوم ہوریں باندیاں جن کی ملک جنت سیا کر پیستے تھے چکیاں جن کی اللہ ہما صلی اللہ محمدی وآلہ محمد اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور فرمائیے سخت گرمی اور گرمی بھی عرب کی ماہ رمضان اور سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے معلوم ہوا رمضان المبارک چاہے گرمی میں آئے چاہے سردی میں آئے اس کے روزے تو فرض ہیں اور رکھنے ہی رکھنے ہیں صحابہ کرام اور ہمارے مزاج میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نیکی جنت سواب آخرت اور رضا الہی کے حریص تھے مگر جیسے جیسے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانے سے دوری آتی جا رہی ہے ہم لوگ سہولت پسند ہوتے جا رہے ہیں گرمی کے روزے بھی گرچے رکھنے والے رکھتے ہی ہیں مگر عموماً خواہش یہی ہوتی ہے کہ کاش رمضان المبارک سردیوں میں تشریف لاتا تو آسانی رہتی صحابہ کرام کا مزاج اس کے اُلٹ تھا وہ گرمی کے روزوں کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے مولا کائنات ولیوں کے ولی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں ان میں سے ایک ہے سیام السیف گرمیوں میں روزے رکھنا صحابی اور صحابیات کی زندگیوں کا متعلق کرنے سے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہونے کے باوجود بہت عیش کے زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شکر کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین